ہلو گائیس سلام آت آپ کیسے ہیں گائیس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو گائیس آج کا ہمارا ویڈیو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا راؤنڈ ڈیفوزر اسکوائر ڈیفوزر اسکوائر پلینم باکس آج کا ہمارا ٹوپک ہے کنٹینیو گریل کنٹینیو گریل اینڈ لینیر تو گائیس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے لینیر جو ہوتا ہے اس لینیر کا جو سائز ہوتا ہے اسی سائز کے گریل ہوتا ہے مثلا لینیر ایک میٹر کا بھی ہوتا ہے تو گریل ایک میٹر کا بھی ہوگا لینیر ڈھائی میٹر کا ہوتا ہے تو گریل ڈھائی میٹر کا ہوگا لینیر تین میٹر کا ہوتا ہے تو گریل بھی تین میٹر کا ہوتا ہے تو گائیس اس سے پہلے ہم نے راؤنڈ گریل کے بارے میں بتایا تھا اسکوائر گریل کے بارے میں ڈیفوزر کے بارے میں بتایا تھا پلینیم باکس کے بارے میں بتایا تھا تو آج ہم آپ کو کنٹینیو گریل اینڈ پلینیم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو پلینیم جس ماب کا ہوتا ہے اسی ماب کا گریل بھی ہوتا ہے تو اس پلینیم کے اندر فلیکسیبل لگتے ہیں اس پلینیم کے اندر کمپنی سے بن کے رنگ آتا ہے پھر اس میں فلیکسیبل لگتے ہیں فلیکسیبل کے اندر ٹائی لگتے ہیں دونوں طرف پھر ایک طرف ڈکٹ میں کنیکشن ہوتا ہے ایک فلیکسیبل دوسرا طرف لینئر میں ہوتا ہے تو گائز آئیں ہم آپ کو one by one کر کے سارا چیز دکھاتے ہیں کہ ہم نے آج لینئر کیسے اور کنٹینیو گریل کیسے اسٹال کیا ہے جس ایریا میں ہم نے اسٹال کیا ہے وہاں پہ ابھی مطلب بولے تو جیپسم جیپسم بورڈ ابھی نہیں لگا ہم نے پہلے اس سے پہلے گریل اسٹال کر لینئر اسٹال کر دیا ہے اور کنٹینیو گریل اسٹال کر دیا ہے بعد میں جیپسم بورڈ لگائیں گے یہ لوگ تو پھر اس کو اپنی جگہ پہ اس کو کرنا پڑے گا پھر اس کے جیپسم بورڈ کے اندر سیم سیم ماب کا اس ہال کرنا پڑے گا کتنا بھائی کتنا کا گریل ہے تو اسی حساب سے پھر جیپسم بورڈ کے اندر گریل بیٹھانا پڑے گا تو آئے گائز آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گائز پھر اسٹ یہ دیکھیں یہ مین رائزر سے ڈک آیا ہے مین لائن یہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کو یہ بھی دیکھ رہا ہے یہ کنٹینیو یہ لائن گئی سیم ٹو شیم اندر بھی ایک لائن گئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی رائزر سے آیا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے اس کے بعد یہ لائن گئی تو خیر اس میں دیکھیں یہ کنٹینیو بھی جا کر کے یہ وائی پیس ڈیوائیڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ لینئر ہے یہ لینئر ہے اس کے بعد فلیکسیبل ہے لینئر کے اندر نیک ہے اور ڈک میں نیک ہے یعنی رنگ ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک ایسا اسٹال کیا ہے اس پہ دو روڈ لگتے ہیں لینئر کے اوپر دو ہال مارا جائے گا اس میں دو روڈ لگتے ہیں اور وہ روڈ چھت میں لگایا جاتا ہے فاسنٹ مار کے اور لینئر کے اندر بلیک گلاس فل ہوتا ہے تاکہ کولڈ وارٹر جو ہے نیچے نہ آئے لینئر کولڈ نہ ہو اور اس سے پانی نیچے نہ ڈپ کے یہ دیکھیں یہ فلیکسیبل ہے بان سائیڈ ڈک میں کنیکشن ہے دوسری سائی لینئر میں کنیکشن ہے ہم نے یہ اسٹال کیا آج کا ہمارا ٹاپک اور آج کا ہمارا ویڈیو اسی پہ ہی ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں ریٹل لگنا باقی ہے جب جب سمبر اڑا جائے گا تو پھر اس میں ریٹل لگائیں گے پھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو قائز کیسا لگا آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تینک یو موسیقی موسیقی